نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل خبر نائن اور میں ہوں آپ کے ساتھ اس وقت نیشنل خبر نائن پر فاروق عبداللہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے دیش اور دنیا کی تمام خبریں لکھیم پر کھیری میں ایک بار پھر رسوک داروں کے دوارہ اپدروں دیکھنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر رسوک داروں نے نہ صرف سڑک پر موٹر سائیکل سواروں کو ٹک کر ماری بلکہ موقع پر پہنچی پولیس پر بھی بانکے سے حملہ کر دیا اور یہی نے ان کو گاڑی سے کچلنے کا بھی پریاس کیا گیا جی ہاں دراصل یہاں پورا مملہ لکھیم پر کھیری کے پلیا کوتوالی کا ہے جہاں ایک کار جس کا نمبر اترپ دے ستائیس تیس اٹھائیس نمبر ہے اور کار کی نمبر پلیٹ پر نیا ادھیس بھی لکھا ہوا ہے اور جب کار نیا ادھیس کی تو پھر کہنا کیا اور اس کار نے پہلے تو پیچھے سے بائیک سوار کو ٹک کر ماری جس کے بعد بائیک سوار اور کار میں بیٹھے لوگوں میں ویواد ہونے لگا اور جب اس ویواد کی سوچنا پولیس کو ہوئی تو موقع پر پہنچی پولیس نے گھٹنا کا جائزہ لیا پولیس اور کار سوار آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ پولیس اور کار کے ڈرائیور میں ہاتھا پائی اور گالی گلوز ہونے لگی جو آپ اپنے ٹی وی سکین پر صاف دیکھ سکتے ہیں اور یہی نہیں تب ہی ایک آئیک کار میں سوار ایک سکس نے بانکہ نکال لیا اور پولیس پر وار کرنے کا پریاس کرنے لگا جس کے بعد پولیس کے دو زوان بھی گھائل ہو گئے کافی پریاس کے بعد پولیس نے ان رسوکداروں پر کابو پایا اور کار سہیت حملہ ورہ اور بانکے کو جبت کر لیا لیکن تھانے پہنچتے ہی منجر کچھ الگ دکھا جس سکس نے پولیس پر بانکے سے حملہ کیا تھا اس سکس کو پولیس پورے سممان کے ساتھ کرسی پر بیٹھائے ہوئے جبکہ پولیس کو تدکال حملہ ور کو حوالات میں ڈالنا چاہیے تھا رسوکداروں کا پولیس پر کس طرح کا دباؤ ہوئی یہ تو پولیس کے ادھکاری ہی جان سکتے ہیں لیکن بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح کار سوار سکس نے پولیس پر بانکے سے حملہ کر گھائل کیا اسے اتنا سممان کیوں دیا جا رہا ہے پھر ایک سوال یہاں بھی سامنے آتا ہے جب ایک عام آدمی پولیس سے اونچی آواز میں بات بھی کر لے تو یہاں پولیس کے لئے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اور آج صرف نیادیس لکھی گاڑی میں بیٹھے رسوکداروں نے اتنا سب کچھ کیا پھر بھی ان پر کوئی اپرادی نہ مان کر ان کو سممان دیا جا رہا ہے جو خود میں بہت بڑا سوال ہے آج کی اس بلیٹنگ میں فرحال اتنا ہی آگے اور بھی ایسی ہی ان تمام خبروں کے لئے بنے رہے نیشنل خبر نائن پر اب چاہیں گے اجازت